السلام علیکم وعدہ آپ کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر نبیل ہیں تو ابھی ہم اور نبیل جا رہے ہیں کہاں الین پیلس میزیم جا رہے ہیں ہم لوگ الین جیسا آپ کو پتا ہے یو ای میں ہے جو میزیم ہے وہ الین کے اندر ہے پیلس میزیم اس لیے کیونکہ یہاں کی یہ رولنگ فیملی ہے کبھی وہ اس کا گھر ہوا کرتا تھا اور بعد میں اسے میزیم کا روپ دیا گیا اس وجہ کر اسے الین پیلس میزیم کہتے ہیں ویسے یہاں پہ بھی ایک میزیم ہے اس سائیڈ بغل میں اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ الین کا پہلا کنکریٹ سے بنا ہوا مکان ہے 1960s میں بنا ہے بغل بھی راؤنڈ آوٹ کونسا یہ کہلاتا ہے ڈیر رنگو بکرہ رنگو ہاں غزال چوک بہرحال تو یہاں پہ ہے دائی جانیب ہمارے سلی دائی نہیں بائی جانیب یہ جو گاڑی ہے نا اس گاڑی کی وجہ کر اور وہ عمارت چھپ گئی ہے جسے ہمیں دیکھانا تھا بہرحال میں اس جانیب سے دیکھا دیتا ہوں یہی وہ عمارت ہے جو بیسیکلی 1960 کی دہائی میں بنی تھی اب اسے بھی میوزیم بنا دیا گیا سفر کرتے کرتے آخر کار ہم لوگ پہنچ گئے ہمارے سامنے اس جانیب میوزیم قلابند اور اس جگہ کو ایکزیکٹ کیا کہتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ ہیں ابھی نہیں پتا لیکن راستہ سنائیہ کے جانے بھی جا رہا ہے سنائیہ آگے ہے یہ ہم کو لگتا ہے الین اوسیس کا علاقہ ہے یہ الین اوسیس ہے اسی وجہ کر قلابی یہاں پر تھا اوسیس کی وجہ کر پانی ہوتا ہے پانی ہے تو وہاں پہ آبادی ہوگی آبادی ہوگی تب ہی لوگ وہاں پہ رہ پائیں گے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھئے یہ ہی وہ جگہ ہے جہاں ہم آئے تھے ہوتا آنے والے تھے موسیقی 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 تو یہی ہے الین پیلس میوزیم جو کبھی یہاں کی رولنگ فیملی کا پیلس ہوا کرتا تھا اب اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو کافی خوبصورت سی عمارت ہے زیادہ پرانی نہیں ہے 1935 کے آس پاس میں ہی بنی ہے لیکن اسے منٹین کر کے رکھا گیا ہے تو کافی اچھی اور خوبصورت اور نایاب دکھ رہی ہے تو اس وقت گاڑی آ جانے کی وجہ کر اور میں آپ کو اچھے سے نہ دکھا پایا تھا تو اب لوٹتے وقت ہم آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں تو یہی وہ عمارت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الین کا پہلا کنکریٹ سے بنا ہوا مکان ہے اور یہ غزال چوک کا حصہ جو آپ سائیڈ میں کر دیا گیا ہے اب اسے لوگ بکرا چوک کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں وہی جانے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر نہیں بھی پسند آیا تو جہل لیجئے کیونکہ کوئی اپائی نہیں ہے آپ کے پاس تو ہمارے ساتھ یہاں پر نبیل ہیں کافی تھگ گئے ہیں کافی میں نے ہیچ کام کروا لیا تو بہرحال اجازت دیلئے بہت بہت شکریہ خدا حافظ